دعوت آپ کے اتحاد ہو آپ کے اتحادی ہو حجیلِ قدس و قدس یمنہ کے مطابق ہے اے خدا بین تری خیلی کی مطابق ہے اس کا قلعہ باب پہلی آج آیا ہے اس وقت یسو نے اپنے شاہیلوں سے کہا حقیقت آپ میں ہوں اور میرا باپ باگبان ہے جو ڈالی مجھ میں پھل نہیں لاتی اسے وہ کاش ڈالتا ہے اور ہر ایک کو جو پھل لاتی اسے وہ چھانتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا ہے پاک ہو گئے ہو تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں قائم رہوں گا جس طرح کے ڈالی جب تک وہ تاک میں لگی نہ رہے اپنے آپ سے پھل نہیں لاسکتی اسی طرح تم بھی جب تک مجھ میں قائم نہ رہو پھل نہیں لاسکتے تاک میں ہوں تم ڈالیاں ہوں جو مجھ میں رہتا ہے اور میں اس میں وہ بہت پھل لاتا ہے کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینٹ دیا جائے گا اور سوک جائے گا اور لوگ ان کو گھٹویں گے اور آگ میں چھونک دیں گے اور وہ چل جائیں گے اگر تم مجھ میں رہو اور میری پاتے تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہو ماندو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا میرے باپ کا جلال اسی سے ہے کہ تم بہت پھل لاؤ یوں ہی میرے شاگر تھیر ہو گئے انجیلِ مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں مسیح خداون میں میرے عزیزو ان پاشکائی ایام میں کلاوتوں میں ہم سنتے ہیں کہ مسیح خداون کبھی ہم کلاوت میں انجیلِ مقدس میں سنتے ہیں مسیح خداون کہتے ہیں کہ دروازہ میں ہوں اچھا چروہا میں ہوں زندگی کی روٹی میں ہوں میں ہوں آج فرماتے ہیں تا میں ہوں اب یہ دو لفظ میں ہوں اس کا مطلب ہے کہ خدا غیر فانی ہے فنا ہونے والا نہیں اس کا وجود ہے اس کے علاوہ کسی کا وجود اس میں کسی کا وجود ہے خدا کا وجود ہے اس میں جو ہستی ہے جو کچھ اس نے بنایا ہے اس سے منسلک ہے اس میں زندگی ہے اس کا وجود اس کے دم سے اس کا وجود ہے ورنہ ناپیاد ہے ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں فانی ہیں فنا ہونے والی ہیں سب کچھ مٹ جائے گا لیکن میرے موں کی باتیں نہیں ملی جو کچھ اس کے موں سے بھی سادر ہوتا ہے وہ بھی نہیں قتم ہوتا ہے جب تک کہ پورا نہ ہو جب مہمو کی بات ہے کہ تاک میں جب موسیٰ جلتیوی جھاڑی کے قریب آیا تو خدا اس سے بولا تو موسیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے تو وہاں پر خدا کیا فرماتا ہے کہ میں ہوں تو ہوں میں ہی ہوں میرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے اسی مناسبت سے خدا کے بہت سارے نام ہیں بہت ساری سختیں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بھن فرماتے ہیں حقیقی تاک میں ہوں تاک کا مطلب کیا ہے تاک میں ہوں تم ڈالیاں ہوں تاک کا مطلب تانا اور کوئی شباش تاک کا مطلب وہنا میں تاک سے پارے بہت کوئی دستی جانت تاک سے پڑھ دینا چل دیں ان بہت سارے دیں ان سے جڑے سارے پجابی کلچر جو انہوں نے پہتا ہے کہ جڑا دروازہ ہے وہ دے پھٹے لوں ہی جندر نہیں جتاہا کر یہ وہ والا تاک نہیں ہے تاک تاکیں لگانا تاکستان تاک کا مطلب ہے انگور کی بے انگور کا درک تاکستان تاکستان یعنی جو تاکیں ہیں انگورستان کہہ لیں انگوروں کا باغ کہہ لیں ٹھیک ہے تو تاکستان پرانے حد نامہ میں بھی اس کا ذکر گئی دفعہ آیا ہے تاکستان لگایا عشاء نبی کے صحیحے میں بھی ہے تاکستان لگایا خدا نے تاکستان لگایا اور پرانے حد نامہ میں دیتے ہیں کون بنی اسرائیل کو تاکستان کہا گیا ہے کیونکہ خدا نے اسے اس زمین پر لگایا اور جہاں پر لگایا وہاں پر جو پتھر تھے وہ بھی نکالے اچھی طرح زمین کو تیار کیا اور اس میں تاک لگایا وہ لوگ بھاڑا بھرج بنایا اس کے لئے چوگیت آہاتہ گھیرا بار لگائی خاد ڈالی روحہ کر میں کیا ہوا اس انگورستان میں انگور لگے اچھے لگے کیا بدبودار لگے بدبودار لگے خدا بھاڑبان ہے اس نے تاکستان لگایا ہے آج ہوں تاکستان میں اور آپ تو یسو کہتے ہیں حقیقی تاک میں حقیقی تاک میں تاک جاتے انگور کی کلم لگاتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ درخت بنتا ہے انگور لگتے ہیں ان انگوروں سے میں بنے جاتی ہے جہدار پر بھی استعمال ہوتی ہیں اس نے انگوری میں دی خدا کا شکر ادا کیا ٹھیک ہے آخری کھانے کے وقت تو تاک میں ہوں انگوروں کی بیگ تاک میں ہوں تم جا لیاں ہوں حقیقی تاک یسو ہے اور میں اور آپ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اس سے منسلک ہیں ان کی بات ہے ہر ایک کی بات نہیں دنیا بہت سار انسان ہے خدا نہیں پیدا کی ہے لیکن آج ان کی بات ہے جو خدا پر ایمان کرتے ہیں جو خدا سے منسلک ہیں جو خدا کی باتوں پر عمل کرتے ہیں جو خدا مند یسو سے زندگی لیتے ہیں تو یہاں پر تین باتیں لفائن کروں گا باب باغوان ہے باغوان کون ہے مالی کون ہے باغ اور تاک کون ہے خدا اور آپ اس سے منسلک ہیں اور اسی بات وہ خطوز میں مقدس پر اس بات کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ مسیح کے بدن کا ہم سب حصہ ہیں ہم سب اس کے بدن اسراری بدن کے عیزہ ہیں جیسے یہ میرے بدن کے آپ کے بدن کے عیزہ ہیں جیسے آپ کے کانناک سر پاؤں مل کر بدن بناتے ہیں اسی طرح جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اسے منسلک ہیں خدا یسو پر ایمان رکھتے ہیں وہ مل کر یسو کا اسراری بدن بناتے ہیں تو یہ مشارعہ کنا یہ علامات ہیں جن سے ہم بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح فرماتے ہیں حقیقی طاق میں حقیقی حقیقی طاق میں جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں قائم جو یسو میں قائم رہتا ہے یسو اس میں قائم رہتا ہے وہ کبھی مر جاتا نہیں ہے آندھی آئے طوفان آئے مسیح سے آئے دھوک آئے مشکلات آئے بیماریاں بھی حملہ کر دے تو وہ گبراتا نہیں آپ دیکھتے ہیں درد کی تینیاں ہیں ٹھیک ہے اس پر دوب بھی پڑتی ہے سردی بھی آتی ہے وارش بھی پڑتی آتی اور طوفان بھی آتے ہیں بہت کچھ اس کو سہنا پڑتا ہے تو میں اور آپ بھی یسو کے ساتھ پیوست ہیں ہمیں بھی بہت کچھ سہنا پڑتا ہے اور اب دو باتیں آگے چل کر بیان کی گئی ہیں کہ جو ڈالی پھال نہیں لاتی اسے کٹ ڈالتا ہے جو ڈالی پھال نہیں لاتی اسے کٹ ڈالتا ہے اس درخت سے جھتا کر دیتا ہے کون باگبان خدا دوسری بات جو پھال لاتی ہے اسے وہ چھانٹا ہے اب یہ دونوں ہی جو عمل ہیں بے انکل ہیں درخت کے ساتھ کوئی بھی چیز اگر بری لگی ہوئی ہے وہ درخت کے لئے بے انکل ہیں اگر بھی اور آپ کے لئے زندگی کے ساتھ بہت بری عداد ہیں وہ ہمیں تنگ کرتی ہیں ہمارے لئے نازیبہ بھی ہیں ہمارے اس کو جدا کرنے کی ضرورت ہے پھر سکون بھی بدن کو آ جائے گا اگر تیرا بدن اگر تیرا ہاتھ تجھے ڈھوکر کھلائے تو اسے آٹھ تیری آنکھ تجھے ڈھوکر کھلائے تو اسے نکال دے کیوں کہ کانا ہو کر یا ٹھوٹا ہو کر خدا کی بادشاہی میں دا کر ہو بلیس بد اس کے تُو بدن رکھتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے تو کانٹ چھانٹ ضروری ہے کانٹ چھانٹ ضروری ہے تاکہ اور زیادہ پھل لائے اگر آپ نے درخت دیکھے ہیں مالی دیکھے تو وہ کانٹ چھانٹ کرتا رہتا ہے اور وہ درخت بھی تار تازہ رہتا ہے فریش رہتا ہے اور سے اگر پھل نہ لائے تو پھر اسے کٹ دیا جاتا ہے اسی طرح اگر میں اور آپ جسو میں پھل نہیں لاتے جائیں تو کٹ جائیں گے اور اگر پھل لاتے ہیں تو کانٹ چھانٹ بھی ہوتی رہتی ہے اور یہ بھی عمل بڑا تکلیف سے ہوتا ہے کانٹ چھانٹ کر کانٹ چھانٹ اگر ہمارے اگر اگر خدا اسے ترک کرتا ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہے یا میں بہت ایسی عداد ہے جو خدا کو نام پسند ہے کلام کے مطابق نہیں تو اسے چھانٹ نہ ہے اور جب چھانٹ یں گے جو غیر سلوری تینی پتے ہیں اتار دیں گے درخت زیادہ نشون مہا پائے گا یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تینی جو درخت جھپتا ہے وہ پھر لاتا ہے صدا نیوی آرخان پھر لگ تیسی اکڑیاں ہوتا سرون تیس پھر لگ سرون آکڑے ہوتا اکڑ ہے اس اکبر ہے اور جو درخت پھل دار ہیں ان کی تینیوں کے پھل لگے ہیں اور وہ چکی ہوتی ہے تو خدا مجھے اور آپ کو ہرے کو سر پھر سر پھر سر سر پھر سر سر پھر پھر سر پھر پھر اور غرور میں مبتلا ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا یسو دنیا کا نور ہے ٹھیک ہے جو اس میں پیوست رہتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم دنیا کا نور دنیا کا نور بڑھا دیتا ہے یسو زندگی ہے اپنی زندگی ہے ہمیشہ کی زندگی ہے بھوک فرماتے ہیں میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے ہوتری ہے جو یہ روٹی کھائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پھائے گا اور جو یہ روٹی کھاتا یسو کے ساتھ پیوست ہے یسو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ شخص بھی ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے کیونکہ وہ اس میں کائم ہے فرماتا ہے جو مجھ میں کائم رہے گا میں اس میں کائم رہوں گا اور اس کی زندگی بہت سا فل آئی گی اور فل کیا ہے روحانی فل ہے روحانی فل میری اور آپ کی زندگی سے نظر آنی چاہیے مسیح زندگی کی جو قدرے ہیں بائیول کی جو قدرے ہیں اجیلی قدرے ہیں میری اور آپ کی زندگی سے نظر آنی چاہیے اور اگر ایسی بہت ساری آدھتیں ہم نے اپنا لی ہیں جو کلام کے مطابق نہیں مسیح زندگی کے مطابق نہیں تو ان کو کانٹ چھانٹ کرنے کی ضرورت ہے بہت ساری ایسی آدھتیں ہیں جو ہم نے ادھر ادھر سے اپنا لی ہیں ادھر سے نہیں اپنائی بلکہ ادھر ادھر سے اپنا لی ہے مجھے یہ بہت اچھی لگت ہے یہ بہت اچھی لگت ہے گلے شاہ کی زندگی میں یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے وارشاہ کی زندگی میں یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے ابھی یہ بھی اچھی لگی ہے اس میں ایسی ایسی باتیں ہیں انہوں نے پڑھ کر انہوں نے پڑھ کر شاہدی بھی کی ہے اپنی زندگی میں بھی اپنا آیا ہے لیکن ہم انہوں کو بہت کچھ ہوتا آتی ہیں بہت ساری کہانیاں بھی آتی ہیں بہت سار شیئر بھی آتے ہوں گے لیکن میں ادھر نہیں کہتا بجا کیا ہے اگر میں وہ کہانی بیان کروں گا تو آپ کے ذنب وہ کہانی بیٹھ جائے گی خدا کا کلام بھی بیٹھے گا ہماری کوشش چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ کلام کو پڑے خدا کی باتیں سنیں اور جتنا سنیں کہ وہی ہمارے ذہن میں بیٹھے گا دل میں بیٹھے گا اور جو کچھ دل میں ہوگا جو کچھ اندر ہوگا وہی بار مکلے گا تو جب ہم یسو کے ساتھ بیوست تھے ٹھیک ہے اور آخر میں جو آیت لکھی ہے یہ ساری باتیں بیان کرنے کا یسو کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں قائم رہتا ہوں اور جو کچھ وہ مانگے گا اسے مل جائے گا یہ تلق اور واجتے کی بات ہے خدا سے رشتے نادے کی بات ہے منصرک رہنے کی بات ہے اس کے ساتھ جوڑے رہنے کی بات ہے اور اگر ہم اس سے جدا ہیں تو بے مہنی ہیں بے اثر ہے ماری زندگی میں پھل نہیں ہوگا پھل تب ہی لگے گا زندہ ہم تب ہی رہیں گے جب یسو کے ساتھ پیوست رہیں گے یسو کے ساتھ اور یہاں پر اس بات میں دو باتیں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا میں پیوست رہنا یسو میں پیوست رہنا باغ بان خدا ہے اس سے تلق رکھنا اس کی باتیں سننا کھان شان کرنا ہونا حقوق اللہ اور پھر جب پتے ہیں کہنیاں ہیں حقوق اللہ ہے یعنی خدا سے محبت کی بات ہے اور دوسرے سے محبت کی بات ہے جیسے آج کے دوسری کلاوت میں ہے اور امتدائی کلیسیہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اکٹھے رہتے ہیں اکٹھے دعا کرتے ہیں اکٹھے روٹی توڑتے ہیں اکٹھے دعا کی پرستش کرتے ہیں اکٹھے شرح اشترا کیت ہر کچھ کومن ہے کمیونیل کی بات کی گئی ہے یہاں پر کہ کمیونیل ہم ایک ہی پیالے میں شریف ہوتے ہیں ایک ہی روٹی میں سکھ لیں یسو کے حاصل کرتے ہیں میری اور آپ کی زندگی میں یسو ہے تو جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ پاتے ہیں بشرتے کہ ہم اس سے منسلک رہے ہیں اور میں اثرہ میں ایک ایسی گھانی بیدر سنتے ہیں کہ خدا یسو اسی پانی پر بھی چڑھتا ہے یہ بھی سنتے ہیں کہ ایک تفاہ یسو اور اس کے شاگت جیل میں سفر کر رہے تھے تو کیا ہوا آندی اور تفان آگے آندی اور تفان کی وجہ سے کشتی بھی ڈولنے لگی ہجھولے کھانے لگی پانی سے بھرنے لگی دوبنے لگے انہوں نے بہت شور مچایا ہم دیکھتے ہیں کہ اس کشتی پر یسو بھی سوار تھا جو بجلی گتی پر سو رہا تھا آندی تفان بادل بھی گرچہ ہے بجلی بھی چون کی ہے لیکن خدا ان کی عظم سی جا بجلی کی وجہ سے جا گے بادل گرچہ ہے اس کی وجہ سے جا گے نہیں کوئی بندہ بے ہوش ہم اس کے اوپر پانی کے چھیٹے پہنتے ہیں وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو بادل اور آندی اور تفان کی وجہ سے پانی بھی کشتی بھی کھولے کھا رہی اور پانی بھی اس کے لاموریس مسیح جاگا نہیں کب جاگا جب شاگیر نے اسے اٹھایا چکھایا اے خدا ودر اٹھ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں تو زندگی میں جتنی بھی مسیح آئیں آندی تفان آئیں پریشانی آئیں دکھ آئیں جب شاگیر نے یسو کو بکار دیا یسو کے آگے اتجاب کرتے ہیں اور کیا ہوا بڑا آمن ہو گیا اگر زندگی میں بہت ساری پریشانیاں ہیں دکھ ہیں مسیح تے ہیں جب ہم یسو کو بکار دی بشرت ہے کہ ہم یسو کے شاگیر ہوں یہ شاگیر ناتے کی بات کی گیا ہے شاگیر اور ساز کا ناتا جو ہے یسو اور میرا ناتا جو میری باتیں تم میں رہیں تو جو کچھ تم چاہتے ہوں مانگو وہ تمہارے لئے ہو جائے گا خدا کی باتیں میری اور آپ کے زندگی میں ہونی چاہیے یسو کے ساتھ پیوست رہنا ہوگا تو جو کچھ مانگیں گے خدا ہمیں دعا کریں گا خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں اپنے اسی رشتے پہ ہمیشہ خائم رکھیں جیسے ہی انگر ساتھ